اس سے پہلے آپ کو اسلام آباد لیے چلیں گے جہاں تحریک انصاف کسی نے رہو فواد چودری اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں اس کے لیے میں خورم دستقیل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے پڑے واضح الفاظ میں ایڈبکشن کیا اور لوگوں کو بتایا کہ وجہ کیا تھی حکومت بدلیں انہوں نے کہا کہ وجہ یہ تھی کہ اگر عمران خان رہ جاتے تو وہ سو نیا جج نیاب میں لگا رہے تھے ہمارے کیسز جو ہیں وہ کانکھروڈ ہو جاتے اور ساری لیڈرشپ ہماری ڈسکوالیفائی ہو جائے اور یہ اکاؤنٹیبلیٹی سے بچنے کے لیے ہم نے اس حکومت کو سازش کر کے باہر نکالا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ خورم دستگیل کہہ رہے ہیں جو کہ بڑے سینئر وزیر ہیں اس حکومت اس سے پہلے ہم نے سپریم کورٹ کو صدر مملکت نے وزیر آزم نے سپیکر نے ایک پورا حد لکھا اور کہا کہ آپ تحقیقات کرائیں کہ حکومت بدلنے کی وجہ کیا تھی اور حکومت بدلنے میں کیا تو وہی بین القوامی سازش تھی یا نہیں تھی بدقسمتی سے ابھی تک اس کے اوپر حمل درامت نہیں ہوا اور نہ ہی چیف جسٹر صاحب یہ مناسب سمجھ رہے ہیں کہ وہ بجوہات رکھیں ہمارے سامنے کیونکہ دیکھیں صدر مملکت نے ان کو خط لکھا ہے کوئی عام کسی وہ ایسا تو نہیں ہے جس کو وہ اس طرح نظر انداز کر کے آگے چلنا چاہتے ہیں ہر ادارے کا ایک اپنا مقام ہے صدر مملکت پاکستان کی ریاست کو ریپیزنٹ کرتے ہیں اور جب وہ چیف جسٹس پاکستان کو کچھ کہہ رہے ہیں بڑا نامناسب ہے سپریم کورٹ کے لیے کہ وہ اس طرح سے اس کو نظر انداز کرے بہرحال ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ اس کے اوپر بھی بات جو ہے وہ آگے بڑھے گی تو ہم پوچھ رہے تھے وجہ کیا ہے وجہ آپ خورم دستگیر بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انہوں نے آ کے ناب میں یہ کر دینا تھا یہ دوسرا این آر او ہے جو یہ شریف فیملی اور زرداری فیملی جو ہے وہ پاکستان سے ہم ریاست سے لے رہے ہیں پہلا این آر او انہوں نے مشرف صاحب سے لیا جب اس سے پہلے انہوں نے پودیبیا جیسا کیس جس کو انیس سو بانوے ترانوے میں بیالیس عرب روپیہ شریف فیملی اٹھا کے لے گئی اور وہ کیسز سارے جو ہیں وہ ان کے معاف ہو گئے اس کے بعد جتنے کیسز 2001 میں 2001 میں مشرف صاحب کی حکومت نے کھولے تھے ایک این آر او ون کے تحت وہ زرداری کے کیسز بھی معاف ہو گئے اور نواز شریف کے کیسز بھی معاف ہو گئے اور حکومت کو اس این آر او ون کے زمن میں پاکستان کی ریاست کو کئی سو ارب روپے سے محروم ہونا پڑا اب حکومت میں آ کے انہوں نے کیا کیا ہے اور آج ہم نے جو کالی پٹی بھی پان دی ہے مسدق عباسی صاحب نے میں نے اور آج پوری طریقہ انصاف جو ہے وہ بلیک ڈے منا رہی ہے وہ ہم اس لیے آج بلیک ڈے منا رہے ہیں کہ آج کے دن جو نئے قوانین اس حکومت نے خود اقتدار میں آ کے خود کو ہی این آر او ٹو دے دیا اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی ہے اور ان قوانین کے آج یہ جو پلائے ہوئے ہیں اس کے بعد جو کل بارہ سو ارب روپے کے بدیانتی کے کرپشن کے مقدمے جو نیاب انویسٹیگیٹ کر رہا تھا ان بارہ سو ارب روپے سے گیارہ سو ارب روپے کے مقدمے جو ہیں وہ نیاب کی جوریسڈکشن سے باہر نکل جائے گی اور نیاب صرف سو ارب روپے کے مقدمے جو ہیں ان کو انویسٹیگیٹ جو ہیں وہ کر سکے گا یہ جو قانون جو آج امپلیمنٹ ہوا ہے یہ ایک بدترین این آر او ہے جو اس حکومت نے خود کو دیا پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلی جو اصول ہے وہ یہ ہے آپ پرسن سپیسیفک لیجسلیشن نہیں کر سکتے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لیجسلیشن یہ کریں کہ اس لیجسلیشن کے نیچے جی میں اے یا بی جو ہے اس کو آپ فائدہ دے دیں قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے لیکن اس لوگ کے ذریعے شریف فیملی اور زرداری فیملی اس کو سپیسیفک لی جو ہے وہ فائدے دیے گا سیکشن چودہ جو ہے اس کو ختم کر رہے ہیں تحریک انصاف کے سینئے داہنما فواد جہدری اسلام آباد میں بریس کانفرنس کر رہے ہیں جس کا کچھ حصہ اپنے ملائسہ کیا